دا عوامی شو دورانیاں بڑھ سکتا ہے لیکن پروگرام جو ہے وہ آپ شروع سے آخر تک دیکھئے گا ورنہ جو میں کچھ کہنا چاہ رہوں وہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکیں گے آج کا جو پروگرام ہے وہ سن پولیس کی اندرونی سیاست اندرونی سادشیں ریاکاری مکر و فریب چالبازی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک دوسرے کی خلاف کاروائی ہے کس طریقے سے سن پولیس میں ہوتی ہے کس طریقے سے دوسروں کا قاندہ جو ہے اپنے مخالفین کو راستے سے ہٹھانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے گر جو ہے یہ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ گھوم رہا ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے جس سے آپ کو سن پولیس کی اندرونی سیاست کے بارے میں پتا چل سکے کہ سن پولیس کے جو بڑے افسران ہیں کتنے زیادہ کمزور ہیں کہ سادشوں کے بغیر ان کا کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا آج کے پروگرام میں ہم جو ہے وہ خود ملی ڈسٹک کے ایس ایس پی ارفان بہادر اور ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی ارب مہر کی تبدیلی کی اندرونی کہانی جو اڑتی اڑاتی مجھ تک پہنچی ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے ان کے خلاف کاروائی بھی جو ہے وہ انہی سادشوں کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے گرچہ ان کے ڈی ایس پی اشتیاق غوری تحال روپوش ہیں ان کے بارے میں بھی آج کے پروگرام میں جو ہے تفصیل سے بات کی جائے گی ہم بات کرتے ہیں کلفٹن سے کلفٹن جو ہے وہ اس وقت سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے یعنی کلفٹن کے جو ایس پی ہے انہیں آئی جی سن جو ہے وہ اس وقت مہرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں احمد چودری کو اب کراچی میں سن پولیس میں اور بہت سارے ایس پی ہیں آخر اسی ایس پی احمد چودری کا انتخاب آئی جی سن نے اپنے ان کاموں کے لیے کیوں کیا اس سے لیے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ریپورٹ بجوائی ہے ان کی ریپورٹ کے مطابق کوئی بھی شخص جب جنگ لڑتا ہے تو ہتیار کا استعمال جب وہ کرتا ہے تو انہیں مضبوط مستحکم اور پائیدار ہتیار کی تلاش ہوتی ہے اسی ہتیار کو استعمال کر کے جو ہے اپنے مخالفین پر جو ہے وہ فتح حاصل کرتا ہے اسی وجہ سے جو ہے سن پولیس کے سربراہ نے آخر اس ایس پی کلفٹن جو ہے ان کا چناؤ کیوں کیا اپنی اس جنگ کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے کلفٹن کے محاص پر یہ جنگ جو ہے یہ لڑی جا رہی ہے اور اس جنگ کے لیے جو ہے خود احمد چودری کا سیلیکشن کیوں کیا گیا کیونکہ احمد چودری کوئی معمولی اس پی نہیں ہے کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں تو آئی جی سن کی جو ہے وہ ایک طویل عرصہ وہ جو ہے آئی بھی میں گزار چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ اڑتی چھڑیا کے پر بھی گن لیتے ہیں کہ کس سے انہیں فیز مل سکتا اور کون ان کے کام آ سکتا ہے احمد چودری کے بارے میں ان کے پاس مکمل ریپورٹ تھی کہ یہ معمولی اس پی نہیں بلکہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ خود سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کے جو سابقا ای ڈی سی اور اس وقت بلاول ہاؤس کے جو کرتا درتا ہیں میرا اشارہ جو ہے ملک جلال فاروق کی جانے پہ ملک فاروق جلال جو ہے وہ اس اس پی کریفٹن احمد چودری کے پشت پر کرے ہیں ان کی پوسٹنگ کروانے کا سہرہ جو ہے وہ ملک جلال فاروق کے سر جاتا ہے یہ علم جو ہے خود آئی جی سن کو ہے اسی وجہ سے آئی جی سن نے احمد چودری کا قاندہ استعمال کرنے کا سلسلہ شروع کیا اب احمد چودری کس طریقے سے جانتے ہیں جلال کو اس کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے دراصل جلال جو ہے وہ دوست ہے الحبیب رسٹورن کے مالک کا یعنی ایجاز کلولہ کا ایجاز کلولہ کا دوست ہے ایجاز چودری کی ان سے تعلقات تھے اور یہ جو کلولہ ہیں کلولہ کے تعلقات جو ہے وہ جلال سے ہیں کیونکہ جلال جو ہے باقائدگی سے ان کے رسٹورن پر جا کر لذیذ کھانوں سے مستفیز ہوتے چلے آ رہے ہیں اس لیے ان کی سفارش پر ان کی کہنے پر جو ہے چھٹکی بجا کر جو ہے وہ جلال نے احمد چودری کی پوسٹنگ کلیفٹن میں کر دی اس کا علم آئی جی سن کے تھا اس لیے آئی جی سن نے ساؤت کے ایس ایس پی یعنی کہ اصد رضا کے خلاف جو ہے وہ مورچہ بنایا احمد چودری کے شکل میں اب اصد چودری سے کیا جگڑا ہے آئی جی کا کیا میں پچھلے پروگرام میں بھی کہت چکا ہوں کہ اصد چودری جو باقی چھے ساتھ آپ کے ڈسٹک ایس ایس پی ہے ان کے مقابلے میں کیا کمی ہے ان کی کہ دو آنکھ ان کے نہیں ہیں دو کان نہیں ہیں دو ہاتھ نہیں کیا نہیں ہیں تمام طرح چیزیں تو ہیں پھر اس کے باوجود ان کے خلاف کیوں ہو گئے کل تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا تعلق شاید کراچی سے نہیں ہے سن سے نہیں ہے اس لیے ان کی پیچھے پڑ گئے لیکن نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان کی پیچھے پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پش پر جو ہے وہ سن کے وزرعالہ کے جو پی اے سو ہیں فرق بشیر ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آئی جی جو ہے وہ اسد رضا کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ فرق بشیر کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ فرق بشیر کے اس اس پی کو گرانے کے لیے جو ہے وہ آئی جی نے اس پی کا سہارا لیا ہے تاکہ اگر فرق بشیر کچھ کرنا چاہے بھی اس 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 پی کے خلاف اس اس پی ساؤت کے کہنے پر مشورے پر تو کچھ نہ کر سکے کیونکہ احمد چودری کے پش پر جو ہے جلال کرے ہیں یعنی اب یہ دو بڑی بڑے پہلاوان آپس میں ٹھکر آئیں گے یہ کھیل جا ہے وہ کھیلا جا رہا ہے خود آئی جی ہاؤس سے آئی جی کے دفتر سے اب اندازہ لگائیں کہ یہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر سارا دن کیا سوچتے رہتے ہیں یہ سالشیں چلا کیاں مکاریاں نہیں تو وہ کیا ہے اب یعنی کہ جمعی رات والے روز جو ہے وہ اس اس پی ساؤت نے دو بار جو ہے وہ اس پی کلفٹن کو ٹیلی فون کر کے اپنے دفتر بلوانے کا میسیج دیا لیکن مجال ہو کہ وہ اس پی نے اس اس پی کے حکم کی تعمیل کی ہو دفتر جانا تو کجا انہوں نے ٹیلی فون پر بات تک کرنا گوارا نہیں کیا یہ ہے سندھ پولیس کے ڈسیپلن کا حال اب ڈسیپلن کو بگاڑنے والے کون ہیں خود کرتا درتا سندھ پولیس کے سربراہ اب ظاہر ہے کہ اس پی کو یہ معلوم ہے احمد چودری کو کہ میری پوش پر جو ہے آئی جی ہے میری پوش پر ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے میری پوش پر ڈی آئی جی ساؤت تینوں نہیں جو ڈی بوس میری پوش پر ہے تو اس اس پی کی کیا حیثیت ہے اس اس پی کیا کر سکتا ہے میرے خلاف کوئی ریپورٹ بیجے گا تو ریپورٹ ردی کی ٹھوکوی کے نظر کر دیا جائے گا ڈی آئی جی بھی کریں گے ایڈیشن آئی جی بھی کریں گے اور آئی جی بھی کریں گے یہ ان کے ذہن میں ہیں اس لیے وہ اس اس پی کی جانب سے آنے والے ٹیلی فون کال کو ادھر ادھر ان سے ریپورٹیں منگوا رہے ہیں اس اس پی ساؤت کے خلاف ان کا کام کچھ بھی نہیں ان کا علاقہ جو ہے کلیفٹن جو ہے لٹ رہا ہے یعنی جرائم کے اڈے وہاں چل رہے ہیں اس پی کو ان کی کوئی فکر نہیں کیونکہ جو ان کو ٹاسک دیا گیا ہے آئی جی کی طرف سے وہ اس ٹاسک پر معمور ہے صرف یہی نہیں آج انہوں ٹان تھانے کے ایسے چھو یاسین گجر کے خلاف بھی آئی جی کے کہنے پر ایک ریپورٹ بھی جو آئی کہ وہاں پر اس قسم کے اور نائے جرائم کی اڈے چل دیں اور اس قسم کے جو ہے وہاں پر پلاٹ فروشی اور بہت ہی مربوط ریپورٹ بھی جو آئی اور ان ریپورٹ کے نتیجے میں ہی آئی جی نے جو ہے یاسین گجر کو معتل کر دیا اب یاسین گجر کا انتخاب کیوں کیا گیا دو وجوہاتیں اس کی ایک تو ان کے پشت پر بھی جو ہے ان پر بھی چھاب جو ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے پی اے سو فرغ بشیر کے لگی ہوئی ہے اس لیے انہیں سسپنڈ کرنا ضروری تھا نمبر ون دوسرا یہ کہ وہاں پر اس وقت جو ڈی ایس پی گئے ہیں وہ ڈی ایس پی ہیں نظر ممت ڈی شک جو کہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے منظور نظر ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے آئی جی سے نے یاسین گجر کا انتخاب کیا اور خاص طور سے ان کی انکواری جو ہے وہ یہ ایس پی کلیفٹن احمد چودوی کو دی اور انہیں یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف ریپورٹ بھی جوانی ہے تاکہ آپ کی ریپورٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو سسپنڈ کر سکو یہ کھیل اس وقت کھیلا جا رہا ہے کلیفٹن کے اندر اب اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ یہ آئی جی سن اور خود سی ایم جو سن ہیں ان کے مابین جو ہے وہ اختلافات پیدا ہو چکر یہ اختلافات جو ہے وہ براہ راس نہیں بلکہ بلواستہ ہے یعنی کہ بزریہ فروق بشیر ایک ان کے ایس ایس پی کے ناک میں دم کیا ہوا ہے ساؤت والے کے حسد رضا کے اور دوسرا اب جو ہے ان کے ایس ایچوز کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اب ایس ایس پی ساؤت چاہنے کے باوجود جو ہے وہ ایس پی اپنے ایس پی کلیفٹن کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پوش پر جو ہے وہ جلال ہیں جلال نے ان کی پوسٹنگ کروائی ہے اب بتاؤ کہ یہ سادشوں کا سلسلہ نہیں ہے تو کیا ہے اب اس کیمپ سے جو ہے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ آئی جی سندھ اپنی توجہ یہاں تو صرف کر رہے ہیں لیکن پریڈی تھانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ان کی توجہ نہیں کہ کس طریقے سے پریڈی تھانے میں جو ایک اغوا کا مقدمہ ہوا اسد شیخ ایک کار ڈیلر ہے وہ اغوا ہونے کے بعد جو ہے وہ سکھر کیسے پہنچا اور سکھر میں ان کے خلاف مقدمہ کیسے درج ہوا اور اس کے بعد وہ جیل کیسے پہنچا اور خود پریڈی تھانے میں مقدمہ درج ہوا اور ان کا جو گاڑیوں کا شروع میں سبزی منٹی میں وہاں سے یعنی کہ کروڑی مالیت کی گاڑیاں کون لے گیا اس کیمپ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے بلکہ الزامات ہی لگائے گئے کہ یہ ایک ریٹائرڈ ایس ایس پی نیاز خوصو کا اس میں بلواستہ یا برائراز جو ہے وہ کردار ہے اور وہ یہ برملہ اظہار کرتا ہے کہ انہیں آئی جی سن کی مکمل سرپرستی آصل ہے لہٰذا کوئی بھی ان کے خلاف کوئی کار والد نہیں کر سکتا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اور خود پولیس ہی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ریٹائرڈ ایس ایس پی کی جانب سے ان کے رفاق کے جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئی جی سن جو ہے وہ ان کے حمایتی ہیں ان کی حمایت یا مبینہ طور پر ان کی سرپرستی انہیں آصل ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اصد شیخ کو جو ہے پریڈی کے علاقے سے وہ اغوا کے سیوا جبکہ وہ یعنی کہ ایک مقدمے میں اس کی زمانت بھی ہو چکی تو اس کے باوجود انہیں کون یہاں سے اٹھا کے لے گئے سکھر میں ان کی برانگی بھی ہوتی ہے اور سکھر میں ان کے خلاف مقدمہ بھی درجل سکھر میں پھر وہ گرفار ہو کے جیل بھی چلے تو ان کے شورون سے اتنی زیادہ گاڑیاں کون لے گیا اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اب انہوں لے گا جو ہے وہ خود آئی جی سن کی جانے پر رہی ہے کہ آئی جی سن کو اس سارے واقعی کا علم ہے لیکن آئی جی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی انہوں نے کچھ بھی نظر نہیں آ رہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے لیکن ان کی آنکھیں جو ہے انہوں نے اپنی توپوں کا روح جو ہے وہ صرف صرف جو ہے نا وہ کلفٹنگ تاریخ موڑ دیا کہ کلفٹنگ کے ذریعے ہی جو ہے اپنے وہ سارے اس وقت کام کروا ہے سادشیں وہاں سے جو ہے وہ شروع کروا دی کریں پریڑی میں اتنا بڑا جو واقعہ ہوا ہے اس پر ان کی نظریں نہیں جا رہی یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ اب بات کرتے ہیں ملیر کے ایس ایس پی عرفان بہادر اور خود دوسرے انویسٹیگیشن کے ایس پی جو ہے عرب مہر کا کہتے ہیں کہ انسان کو اتنا تکبر نہیں کرنا چاہیے حرور قصر ہمیشہ نیچہ ہوتا ہے اور یہ تکبر جو ہے خود کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عرفان بہادر میں یہ تکبر آ چکا ہے حالانکہ پولیس کے ایک افسر کا بیٹا ہے شہید پولیس والے کا بہادر علی کا جو اس کا تعلق ایف ایس ایف سے تھا اور ایف ایس ایف سے جو ہے وہ پولیس میں زم ہوئے تھے یہ ان کے صاحب ذاتے بتائے جاتے ہیں پولیس والوں کے جو اولاد ہوتی پولیس میں آنے کے بعد ان کا رویہ جو ہے دوسروں سے بہت ہی بہتر ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ان کا رویہ جو ہے وہ ان کے معاملے میں بلکل برقس ہے یہ بلکل پی ایس پی افسروں کی طرح ڈیل کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ پھس چکے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کی سرپرستی تھی جن لوگوں کے سر پر یہ ناچ رہے تھے وہی لوگ کہتے ہیں اب مخالف ہو گئے ان کی حقیقت جاننے کے بعد یعنی کہ کھاتے ہیں پیپلز پارٹی کا اور نخے اٹھاتے ہیں دوسروں کے یہاں پر کچھ ایسا ہی ہے ایک ایف ایار درج ہوئی ہے شالتیف ٹاؤن میں وہ ایف ایار گرچے درج نامعلوم کے خلاف ہوئی حالانکہ انہیں چاہتے ہیں پولیس والوں کے خلاف کیماری ٹاؤن کے پولیس پارٹی کے خلاف وہ مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا الزام یہ لگا ہے کہ یہ مقدمہ درج کروانے کا مشورہ ہی عرب مہر اور عرفان بادر نے جو ہے پارٹی مخالف دوسری پارٹی کو دیا تھا کہ یہ آپ جا کے کورٹ کے ذریعے آرڈر کروائیں تو ہم ایف ایار درج کر دیں گے بس صورت دیگر ہم ایف ایار درج نہیں کریں گے اور نہ یہ سارا معاملہ ہماری گلے میں آ جائے گا آپ کوڑ کے ذریعے جاؤ یعنی کہ ہم کوڑ کا قاندہ استعمال کریں گے ایف ایار ہم درج کریں گے کوڑ کے حکم سے کامہ کو جائے گا پارٹی نے وہی کیا ان کے مشورے پر کوڑ گیا اور کوڑ کے حکم پر جو ہے یہ ایف ایار جو ہے درج ہوئی ہے جو اطلاع آئی ہے مجھ تک پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ایف ایار جو ہے یہ شاہ لطیف ٹانت میں درج ہوئی ہے اور جو مقدمہ ہے اس کا جو ایک سو ایک سٹھ بٹر دو ہزار تیس تو یہ ہے تین سو اسی چار سو ستاون اور چونتیس اس کے سیکشن ہے اس میں جو ہے کسی جو ہے پرائیٹ سیکیورٹی کمپنی ہے اس کمپنی پر جو ہے کسی نے وہاں گسے پولیس کی وردی میں کچھ لوگ پولیس والے ہی تھے اور انہوں جو ہے وہاں سے جو ہے کہتے ہیں کہ ایک سو چودہ شارڈ گنے ہیں اور چالیس پیالیس کی قریب پسٹل ہیں اور کچھ وردیاں دوسرے سامان بھی وہاں سے اٹھا کے لے گا اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا یہ جو سیکیورٹی کمپنی یہ جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں علی مادل شیخ اور خود یہ جو ہے سینے سمجھے میں ڈیپٹی جو کہنا میں پوزشن لیڈر ہیں یہ ان کے بھائی کی کمپنی ہے اور ان کے بھائی کی کمپنی سے جو ہے یہ اصلہ لے گیا تھا اور ان کے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ لائسنس پانسز غائب کر دی تاکہ یہی اصلہ جو ہے پھر ان دونوں پر ظاہر کر کے ان کی گرفتاری عمل ملے جائے وقت آنے پر لیکن وہ سارا کا سارا کھیل جو ہے وہ خود پولیس کے ان دونوں افسروں نے اپنی کھال بچانی کے لیے جو ہے وہ بگاڑ دیا اور ان کے ساتھ مل کر ساز باز کر کے وہی مقدمت درجہ کر آکے تاکہ ایف آئی آر ہو جائے اور ایف آئی آر میں جو ہے ان تمام جو اصلہ گیا ہے ان کے لائسنس نمبر آ جائے تاکہ کل کلہ کو کوئی ناجائز اصلے کا مقدمہ کرنا چاہے تو نہ ہو سکے یہ اب ظاہر ہے کہتے ہیں تارنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں جن لوگوں نے سب کچھ کروایا تھا کہ ہماری ٹوم والوں نے انہوں نے پھر اپنی کھال بچانے کے لیے جو ہے ان سے جنہوں نے کروایا تھا ان کو ساری بات بتا دی جس کے بعد ہی ان دونوں کے خلاف کارویں ایک تو ان کے خلاف کارویں نہیں کہ یہ وجہ دوسری وجہ جو ہے زمینوں کا معاملہ ہے کوئی ائرپورٹ کے قریب کوئی بارہ تیرہ اکڑ ارازی جو ہے وہ بھی سسٹم کی اجازت یا ان کی مرضی یا ان کے علم میں لائے بغیر جو ہے انہیں جو ہے کہتے ہیں کہ کوئی چالیس کھوکے کے عوض ان کو دوسری پارٹی کو فروغ کیا ان کھوکوں میں سے ایک روپیہ بھی سسٹم کو نہیں دیا گیا تو سسٹم بھی جو ہے وہ ان کے خلاف دی تو یہ بہت سارے شکایتیں ایک جگہ ہوئی تو اس کے بعد ہی یہ بڑے جو پندٹ ہیں سن پولیس کے جو بڑے مضبوط امیدوارتیں وہ کس طریقے سے خاک و خاشاک کی طرح سے بہ گئے اس کو کہتے ہیں تکبر کا انجام غرور کا انجام یہ غرور کا انجام ہے ہمیشہ غرور کا سر نیچہ ہوتا ہے ابھی بھی ان کے یہ نصیت ہے میری بات کہ وہ آئندہ اس قسم کا رویہ نہ اپنا ہے اپنی آنکھیں جو ہے نیچے رکھیں اوپر دیکھنے کا سلسلہ ختم کر دیں اب ایڈیشنل آئی جی کے جانب سے جو ہے انکواری شروع کروائی تھی خود کروائی گئی ہے کس کے خلاف اشتیاق غوری کے خلاف اب اشتیاق غوری جو ہے وہ ان کا رائٹ ہینڈ ہے کس عرفان بادر کا یعنی عرفان بادر ان کے بغیر نہیں چل سکتا ایک منٹ بھی یعنی کہ وہ اتنا ان کا سایہ بنا ہوا اس وقت اب اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھ سے بالتر ہے سوائے اس کے کئی کماؤپود بچہ ہے اس کے علاوہ اور کیا وہ کمزوریاں ہیں جس کے ویسے جو ہے عرفان بادر جو ہے وہ انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں یہ بات سمجھ سے بالتر ہے اب اشتیاق غوری کا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے انتہائی بھیانک ریکارڈ ہے اب ان کے تمام سابقہ مقدمات کی جو ہے وہ فائلیں تو منگوالی کی جو لوگ اس کی انکواری کر رہے ہیں میں تو مشورہ دینا چاہ رہا تھا ایڈیشنل آجی کراچی کو کہ یہ انکواری اگر آپ عرب مہر ایس پی سے کروا دیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کیونکہ وہ انہیں گرفتار کر چکے ہیں جب وہ ڈی ایس پی تھے عرب مہر جب ڈی ایس پی ائرپورٹ تھے تو وہ انہیں اپنے ایک ڈکیتی کے مقدمے میں جو ہے اسے گرفتار کر کے اسے بے لباس کر کے اس کا مقمل جو ہیں تفتیش کر چکے ہیں تو انہیں اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہے لیکن جو فائل میری نظر سے گزری ہے اس پوری تفتیش کی وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کے نظر اس وقت کرتا ہوں کہ یہ معاملہ تھا کیا کہا یہ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ یہ ایک تفتیش ایک واردات ہوئی تھی خود ائرپورٹ کی علاقے میں اور اس میں جو ہے کروڑ روپے جو ہے غیر ملکی جو ہے وہ چھن گئے تھے لوگ لیے گئے تھے تو اس میں جو ہے وہ جب تفتیش اس کی چلی تو تفتیش میں جو ہے وہ تقریبا جو ہے جس وقت منی چنجر کو لوٹنے کی یہ واردات کی گئی تھی اس وقت جو ہے اشتیاغ غوری کی پوسٹنگ شارعہ فیصل تھانے میں تھی اور غلام شبیر اوان ان کے ایسے چھو تھے وہ کوئے والا روز جو ہے یہ اشتیاغ غوری اور عادل رشید یہ دونوں جو ہے یہ ڈیوٹی افسر تھے شارعہ فیصل تھانے میں نائٹ کی ان کی ڈیوٹی تھی اور وہاں پر جو ہے ایک ایکسیڈنڈ ہوا ایکسیڈنڈ میں جو ہے وہ یہ پکڑ کے لے کر آئیں ساکب کو منصوب ان کے ساتھ دو تین لڑکیاں تھی اور بعد میں جو ہے وہ مقدمہ تو انہوں نے دج نہیں کیا ان سے تعلقات ان کے بہتر ہو گئے دو ستین سے ہو گئی وہ دو بھی نشے میں ڈرنگ تھے تو انہوں نے پیسے ویسے دیکھ کر جو ہے وہ معاملے کو رضا فضل کیا بعد میں جو ہے وہ انہیں لے جا کے یہ سٹیٹ گیسٹ آوس میں انہوں نے کمرہ لیا اور وہاں یہ رات بھر ان کے ساتھ رہے شراب وراب بھی پیتے رہے ہیں اور دوسری یہ جو لڑکیاں تھی وہ بھی ان سے رنگ رلیاں بھی یہ مناتے رہے ہیں انسپیکٹر اشتیاق غوری اور عادل رشید گئے تھے یہ تفتیش میں یہ ساری باتیں سامنے آئے پھر یہ جو ساکب اور منصور ہیں یہ اینی راجپو جویلرز کے جو مالک ہیں آج دلدار کے بیٹے بتائی چاہتے ہیں اب ان دونوں نے جو ہے جب دوستی ان کی بڑھ گئی اشتیاق غوری سے تو ان کو اعتماد میں لیتے ہوگا کہ میں تم لوگوں کو ایک گیم دیتا ہمارے پاس جو ہے لاہور کی ایک منی ایکچینجر کی پارٹی آئے گی ہم ان کے ساتھ آئیں گے تقیبا کہ پانچ کروڑ کی کرنسی ہوگی اور کچھ دوسرے تلائی زیورات بھی ہوں گے ہمیں آپ لوٹنا پولیس والے بن کر یا ڈاکو بن کر کیونکہ اس کی کوئی ہمارے پاس ان کے پاس پیپر نہیں ہے اس کرنسی کے زیورات کے تو آپ لوٹ لوگے تو اس کی کوئی ایفائیار ردج نہیں ہوگی لہٰذا بعد میں ہم اس کو آپس میں تقسیم کر دیں گے اس طریقے سے جو ہے یہ ساکب اور منصور نے جو ہے اشتیاق غوری کو یہ کاروائی کرنے کا لیے کہا اپنا حصے کے ساتھ ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے اشتیاق غوری نے اپنے سے جو غلام شبیر آوان کو اعتماد ملے کی ساری رہا تھا تو غلام شبیر آوان نے تو ہاتھ جوڑے کہ بھئی میں شریف آدمی ہوں میں اتنے بڑے واقعے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں میرے علاقے میں اگر یہ کام تم کرو گے تو میں قانون کے مطابق تمہارے خلاف کاروائی کروں گا جس پر جو ہے وہ اشتیاق غوری نے کہا اچھا سر ہم نہیں کرتے آپ کے علاقے میں نہیں کریں گے ہم یہ کام ہی نہیں کرتے لیکن بعد میں جو ہے کچھ عرصے بعد انہوں نے یہی واقعہ واردات جو ہے وہ ائرپورٹ تھانے کے علاقے میں ڈال دی جہاں پر ایسے چھو جو ہے اس وقت زاہد خان تھے یعنی تقریباً پانچ کروڑ کی کرنسی جو ہے وہ لوٹ کر چلی گا ہے لیکن بعد میں کہا جاتا ہے کہ اس کرنسی میں لوٹ مار جو کی اس میں حصہ جو ہے وہ منصور کو انہوں نے نہیں دیا ساکر منصور کو اور ایک طریقے سے ان کے ساتھ بھی انہوں نے ہاتھ کر دیا اور ان کے ساتھ ہاتھ کرنا ہی بعد میں ان کی گرفتاری کا باعث پنا وہاں ڈی ایس پی جو تھے اس وقت عرب مہر تھے اور عرب مہر نے جو ہے پھر ان تمام کو جو ہے وہ منصور کی شکایت پر منشاندی پر جو ہے وہ ان کی سب کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی اور کہا جاتا ہے کہ خود اس اشتیاق غوری کی گرفتاری جو ہے اس کے ٹیلی فون پر جو سی ڈی آر سے ان کی لوکیشن آ رہی تھی وہ سوراب گوٹ یعنی گلزارے ہجری تھانے کے ایک بنگلے کے آ رہی تھی اس بنگلے پر چھاپا مار کر وہاں سے انہیں ایک پی آئی اے کے کپتان پائلٹ کے بیوی کے بیڈ روم سے انہیں رنگربیاں مناتی ہوئے گرفتار کر لیا تھا اور اس وقت جو ہے پائلٹ محصوب جو ہے وہ یعنی کہ بیورن ملک جو ہے وہ جہاز لے کر گئے تھے جب وہ واپس آتے ہیں اور انہیں جب اپنی بیوی کے کرتوتوں کا علم ہوتا ہے تو وہ انہیں غصے میں ان سے علیدگی اختیار کر لیتے ہیں یہ سب کچھ تفتیش سے معلوم ہوا اس میں بعد میں عرب مہر نے جو ہے ڈی ایس پی نے زاہید خان کو بھی گرفتار کر ان سب سے جو ہے وہ ریکوری بھی ہو گئی تھی اور اس کیس میں جو ہے انہیں بازابتہ چالان بھی کیا گیا اب معلوم نہیں کہ اتنا سنگین قسم کے ایویڈنس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کیس کا کیا بنا اور اس کیس میں یہ بری ہوئے کیس کو انہوں نے بی کلاس لگایا کیا کیا کچھ کسی کو نہیں پتا اور اس کے باوجود نہ صرف نوکری میں آگئے بلکہ انہیں پر موڑ بھی کر دیا گیا تو یہ اس کے ایک کیس کی جو ہے رویداد میرے سامنے آئی ہے ابھی کچھ اور فائلے بھی میرے پاس آئی ہیں اشتیاق غوری کے تفتیش سے متعلق اشتیاق غوری کو جو ہے جو تفتیشی ٹیم اس وقت تحقیقات کرے انہوں نے جو ہے ان کے دونوں ٹیلی فونوں پر ان کو رابطہ کیا لیکن دونوں کے دونوں ٹیلی فون ان کے بن ہیں جب سے انہیں پتا چلا کہ ان کے بوس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ انڈر گراؤن ہو چکے ہیں کراچی میں کہتے ہیں کہ نہیں ہیں غائب ہو گئے ہیں جس طریقے سے تیمور دبائی ڈوم کی بیروں میں ملک پر آ رہا چکا ہے دبائی اس طریقے سے وہ بھی جو ہے وہ کراچی سے ادھر ادھر ان کو کر دیا گیا ہے یہ کہنا ہے پولیس کے عید قابل اعتماد ذرائق اور یہ جو ہے عادل رشید جو ہے یہ اس وقت کیپیو میں جو ہے یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی کے میڈیا سل کے انچارج ہے اور انہوں نے جو ہے بہت کچھ جو ہے اس کیس سے متعلق جو ہے تفتیشی ٹیم کو بتا دیا کہ اس کیس میں جو ہے اس اشتیاق غوری کا اور کیا کردار تھا بلکہ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ماسٹر مائن ہی اس واردات کا یہ تھا اور اسی دنے سب سے زیادہ حصہ جو ہے اس میں رکھا تھا باقی سب کو تو ایک طریقے سے سہولتکار کے طور پر اپنے ساتھ اس واردات میں انہوں نے شامل کیا تھا یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائق ناظرین یہ دیکھ تھا آج کا ہمارا پروگرام کے کس طریقے سے پولیس میں جو ہے وہ اس وقت ریاکاری منافقت سیاست اور سادشیں جو ہے وہ اروج پر ہیں کس طریقے سے اپنے مخالفین کو گرانے کے لیے انہیں تباہ برباد کرنے کے لیے اور انہیں جو ہے منظر عام سے غائب کرنے کے لیے کس طریقے سے ایک دوسرے کی خلاف سادشیں اس وقت کی جا رہی ہے اور کس طریقے سے سن پولیس کے سربراہ جو ہے وہ اپنے چالوں کے ذریعے جو ہے وہ اس وقت ایک جلال کو اور ساتھ میں جو ہے وہ خود فرق بشیر کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی کہ فرق بشیر کے منظور نظر ایسے چو کو جو ہے وہ خود جلال کے منظور نظر ایس پی کی ریپورٹ پر جو ہے وہ سسپینڈ کرتے ہیں حالانکہ وہ ریپورٹ جس طریقے کی چاہیے وہ ریپورٹ بھی آئی جی ان سے خود بنوا رہے ہیں یعنی کہ ان کا قاندہ استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادشیں اس وقت کتنی انوچ پر ہیں اب یعنی کہ ایک ایس پی کی کیا مجال ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی کا کہنا نہ مانے ایس ایس پی بلائے اور ایس پی نہ جائے اس کو تو یعنی کہ بھاگتے ہوئے جو ہے وہ جانا چاہیے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس پی جو ہے وہ اپنے ایس ایس پی کو خاطر میں نہیں لہا رہا ہے کیوں نہیں لہا رہا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے میرے ایک طرف جلال ہے تو دوسری طرف آئی جی سن ہے آگے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے تو پیچھے جو ہے ڈی آئی جی ساؤت ہے میرا کوئی کیا بھی گاڑ سکے گا یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے ایس ایس پی کے آگے اکڑ چکے ہیں ایک طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے ڈسپلن فورس میں جو ہے بھاوت کر دی ہے اپنے بوس کے آگے تو غلط نہیں ہوگا اور خود ایس ایس پی ساؤت بھی جو ہے یہ جاننے کے بعد کہ ان کا ایس پی جو ہے اتنا کمزور نہیں ہے ان کی پیچھے جو ہے جلال کھڑے ہیں آئی جی کھڑے ہیں تو وہ بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے نہ تو فرخ بشیر اب ان کے خلافوں کچھ کرنے کے قابل رہے ہیں تو کس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسروں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر جو ہے فائدہ اٹھانے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں یہ جو عرفان بہدر کا اور خود عرب مہر کے خلاف جو کاروائی ہوئی تو یہ بھی انہی سازشوں کا شاخصانہ جو ہے بتا جاتا ہے ایک طرف جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں فرخ بشیر پر کہ فرخ بشیر نے یہ کاروائی کی دوسری طرف جو ہے وہ خود جو ہے وہ ڈانڈے جو ہے وہ خود آئی جی سن کی جانے بھی بڑھتے ہوئے نظر آئے تو سب کو معلوم ہے کہ عرفان بہدر کے مراسم جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے نہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اچھے ہیں اور نئی خود آئی جی سن سے اچھے ہیں اور آئی جی سن تو ان کے اتنے زیادہ مخالف ہیں کہ ان کا بس چلتا تو وہ انہیں تبادلہ کرنا تو کیا وہ انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیتا ہے لیکن وہ اس پر جو ہے وہ بے بس نظر آرے لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا داؤ چل گیا ہے اور وہ انہیں اکھیڑنے میں جو ہے اس وقت کامیاب ہو گئے تو ان کے نئے کے آگے چل کر ان کے خلاف جو ہے وہ مزید بھی کاروائی کریں جن میں ان کے خلاف جو ہے مقدمات کے اندراج کا بھی اندیشہ ہے کہ جو ایف آئی آر درش کروائی ہے انہوں نے اور اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ اس کو بی کلاس کر دو اس سیکیورٹی کمپنی سے جو چوری کے ایف آئی آر ہے تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بی کلاس کرنے سے انکار کر دیا ایک طریقے سے انہوں نے کھل کر جو ہے وہ علیم عادل شیخ کی جو ہے وہ مدد کی ہے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائقہ ناظرین اس طرح کے اور بہت ساری جو ہے وہ ابھی خبریں ہیں ہمارے پاس انہیں سادشوں سے لپٹی ہوئی لیکن ابھی وہاں پر جو ہے میرا پروڈیسر جو ہے وہاں سے اشارے کر رہا ہے کہ بھئی آپ کے پروگرام کا دورانیا جو ہے وہ کچھ زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہٰذا اس کو یہی پر جو ہے وہ منقطع کر دیں باقی جو خبریں وہ میں کوشش کروں گا کہ کل کے اپنے پروگرام میں شامل کروں گا جاتے جاتے میں یہ کہوں کہ اگر کسی کو آج کے اس پروگرام سے کوئی تکلیف ہو یا کوئی کسی کو یہ ہو کے ان کے ساتھ یہ زیادتی میں کر رہا ہوں یا میں نے کچھ غلط بیانی سے کام لیا یا میرے پاس کچھ غلط خبریں آئیں غلط میں انفارمیشن پھیلا رہا ہوں تو خدا رہا وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا جو ہے مواقف من و ان جو ہے وہ میں پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کروں کیونکہ ہمارے پروگراموں کا مقصد جو ہے نہ تو کسی کی دل آزاری ہے نہ کسی کی دل شکنی ہے نہ کسی کی کردار کشی ہے صرف اور صرف جو ہے وہ واقعات کو حقائق کو منظر عام پر لانے خاص طور سے جو ہے سم پولیس کی سادشوں کا ان کی ریاکاری کا ان کے مقر و فریب کا ان کے بھیروپی پن کا جو ہے میں بہت خلاف ہوں کیونکہ اس سے جو ہے وہ ڈسپلن فورس کا جو ہے وہ شیرازہ جو ہے وہ تکتر بتر ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ناظرین رہتا ہوں اللہ حافظ